یہ جو فقہاں نے لکھا نا کہ اگر تین بندے بھی مل جائیں امام کو تو جماعت ہو جائے گی جمعے کی جماعت یہ اس شرط میں ہے کہ جب اذن عام تھا رکاوٹ نہیں تھی کوئی لیکن اس کے باوجود لوگ غافل رہے جمعہ پڑھنے ہی نہیں آئے اور مسجد میں تین ہیں چار ہیں پانچ ہیں اب ان کا جماعت ہو جائے گا کیونکہ اذن عام پایا گیا ہے لیکن اگر اذن عام نہ ہو یعنی بندوں کو روکا جائے کہ نہیں جانا خواہ اس کا نام بیماری رکھیں یا کوئی اور شریع طور پر سب کا حکم ایک ہے اب اذن عام جب نہیں ہوگا کہ درمیان میں پولیس کڑی ہے وہ واپس کر رہی ہے یا مسجد کے دروازے پہ کھڑی یا اندر جانے نہیں دے رہے یا یہ ہے کہ جو اندر چلے گئے ہیں انہوں نے اندر سے دروازہ بند کر لیا ہے تو اس صورتحال میں اذن عام ہی نہیں جمعہ منقیدی نہیں ہوگا تو یہ تو دورہ جرم ہوگا نہ جمعہ نہ زہر چونکہ زہر کے چار فرض ہیں اور پڑے دو جا رہے ہیں اور جمعہ اس لیے نہیں کہ اذن عام کی شرط نہیں پائی گئی جو کہ سب کے نزدیک شرط ہے تو یہ نفل ہو سکتے ہیں مگر یہ فرائض کے ترک کا ذمہ دار کون ہوگا کروڑوں لوگوں کے لحاظ سے یعنی یہ فرق سمجھنا چاہیے یہ بیٹھ کے کہ تین پر بھی ہو جاتا ہے جمعہ چار پر بھی ہو جاتا ہے پانچ پر بھی ہو جاتا ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ روکا نہ جا رہا ہو اجازت سب کو ہو اور پھر آئے چار یا پانچ ہیں تو اسلام کہتا ہے جو آگئے ان کو پڑھا دو اور جب روکا جا رہا ہو کہ جانا نہیں تو یہاں تو جمعہ کی شرط نہیں پائی جائے گی جو جائے ہیں ان کے لحاظ سے بھی ہرگز جمعہ نہیں ہوگا فتاوہ تتار خانیا جلد نمبر دو اس کے اندر کتاب السلا شرائط الجمع صفحہ نمبر ستر لکھا ہے وَشْرْتُ السَّادِس چھٹی شرط جمعہ کے لئے کیا ہے الْإِذْنُ الْعَام کہ اِذْنِ عَام ہو وہ کیا ہے وَهُوَ أَن تُفْتَهَ عَبْوَابُ الْجَامِح کہ جامعہ مسجد کے دروازے کھول دیے جائیں فَيُؤْزَنُ بِالنَّاسِ كَافَ سب لوگوں کو اذن دے دیا جائے چار یا پانچ کو نہیں كَافَ تو پھر ہوگا کہ اذن عام پایا گیا ہے اب اس پر آگے جو تفریہات ہیں کہ کب نہیں پایا جائے گا کن کن صورتوں میں فتاوات آتار خانیاں میں ہیں حَتَّى اِنَّ جَمَاعْتًا کہ ایک جماعت ہے لوگوں کی وہ مسجد میں داخل ہو گئی ہے یعنی کتنے کثیر نمازی ہیں لَوِجْتَمَعُو فِي الْجَامِح وہ مسجد جامع میں اکٹے ہو گئے وَأَغْلَقُوْ أَبْوَابَ الْمَسْجِدِ اَلَا أَنفُسِهِمْ اور اندر سے انہوں نے دروازے بند کر دیئے کہ اور کوئی داخل نہ ہو اب ایسا ہوگا کہ ان نمازی اندر داخل ہوں گے کہ کہیں پولیس نہ آ جائے کہیں ہم پکڑے نہ آ جائیں ہم تو پڑھ لیں یا بٹھائیں گے کسی کو کہ جو آئے روکو اس کو یا پولیس رسلے میں روکے گی یا یہ اندر سے دروازہ بند کر لیں گے ایسی صورتحال میں کیا حکم ہے فرمایا لم یجزہم یہ جماعت جمعے کے لیے کفایت نہیں کرے گی یہ اذن عام نہیں رہا ان کا جمعہ نہیں ہوگا کہ چھٹی شرط نہیں پائی گئی یہ فقاحت ہے یہ دین ہے یہ شریعت ہے یہ کسی کے گھر کا کھیل نہیں اذن عام ہم کے لحاظ سے ہمارے ملک میں جو آج ہدایات جاری کی گئی ہیں ان کے لحاظ سے یعنی جو مسجدیں ویسے سیل ہیں وہ تو ویسے سیل ہیں اور جہاں چار یا پانچ والی اجازت جس پر کئی مفتی بڑا اپنی طرف سے درمیانہ رستہ کوئی پیش کر رہا ہے کوئی یہ کر رہا ہے کوئی وہ کر رہا ہے یہ تو اذن عام ہی نہیں جو گئے ہیں نہ ان کا جمعہ ہوگا نہ اس دور کس ان کی زور ہوگی نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے اور اذن عام نہ ہونا یہ کس کا جرم ہے یہ ایک حکومت کا ہے حکمران کا ہے اور وہ ان مفتیوں کے کھاتے میں ڈالنا چاہتا ہے کہ یہ پارٹنر بن جائیں تو یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ انگوٹھا ٹیک مفتی یہ کیا کر رہے ہیں اور پھر شوکِ سبقت میں ایک فتوہ دیتا ہے دوسرا کہتا لو میرا بھی آیا ہے تیسرا میرا بھی آیا اتنے فیکٹری میں بسکٹ تیار نہیں ہوتے جتنے ان کے ہاں فتوے فوراں تیار ہوتے ہیں قرآن و سنت کے فتوے کا بڑا عدب ہے مگر لیبرالزم اور برائلرزم کی تقویت کا جو باعث بنے انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کس چیز کا فتوہ دے رہے ہیں اور یہاں ایک مثال انہوں نے اور لکھی وَقَزَسْ سُلْتَان کے بادشاہ ہے اس نے کہا کہ میں چونکہ بادشاہ ہوں تو جہاں میرا وزیراعظم ہاؤس ہے میں وہاں جمعہ پڑھ لیتا ہوں یا جس طرح کہتے ہیں اس نے اپنے بنگلے میں اپنے خدام کو اکٹھا کیا فَإِن فَاتَحَ بَابَدْدَار فَآَذِنَا اِذْنَا آمَن جَازَتْ سَلَا تُحُو سب کو اس نے اجازت دے دی آ جاؤ شَاہِدْ حَلْ آمَا اَوْ لَمْ يَشَدُوْحَا آگے عام لوگ آئے ہیں یا نہیں آئے اس نے اجازت دے دی تھی تو پھر جمعہ ہو جائے گا اور اگر وہ سب کو اکٹھا کر کے اگرچہ وہ اس کے ملازم غلام تین چار سو ہیں کہ وہ اپنے محل کا دروازہ نہیں کھولتا وَأَغْلَكَ الْأَبْوَابِ دروازے بند کر دیئے يَا وَأَجْلَسَ الْبَوَابِينَ عَلَيْهَا لِيَمْنَوْا اِنِ الدُّخُولِ کہ دروازے او پر اس نے گارڈ بٹھا دیئے کہ باہر اسے اندر کوئی نہ آئے تو کہتے ہیں لَمْ يُوْجْزِهِمْ الْجُمْعَ یہ نماز جمعے کے لحاظ سے کفیت نہیں کرے گی یہ دین ہے اور صرف ایک جگہ نہیں فتاوہ شامی میں آپ دیکھیں در مختار میں دیکھیں رد مختار میں دیکھیں یہ جلد نمبر پانچ کے اندر جہاں جمعہ کے لحاظ سے مسائل بیان کیے گئے کہ اذن عام ضروری ہے اور یہاں یہ ایک بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں شاید بھارت کے کسی مفتی صاحب کو یہاں بھی مغالطہ لگا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اذن عام کی صورت میں اگر دروازے اس لیے بند کر لیے جائیں ایک تو وہ صورت میں نے بیان کی نا کہ نمازیوں نے اندر سے بند کر لیے تاکہ دوسرا نمازی کوئی نہ آئے اور نمازی نہ آئے ایک یہ ہے کہ انہوں نے دروازے بند کر دیئے لمن العدووے کہ حالات ایسے ہیں کہ دشمن کی حملے کا خطرہ ہے تو وغلقہو لمن العدووے للمسلی کہ اگر نمازی کو روکنا مقصد نہیں دشمن جو حملہ کرنا چاہتا ہے اس کو روکنا مقصد ہے اس مقصد کے لیے دروازے بند کرتے ہیں تو پھر اندر والوں کا ہو جائے گا لیکن صورتحال میں یعنی کرونا کا مریض جو واقعہ تن مریض ہے وہ تو ویسے ہی بیچارہ پنجرے میں بند ہے آئیسولیشن میں ہے اور باقی وہ وہمی ہے اس میں محض احتمال ہے کہ کوئی ہو مثلا آج لاکھوں کروڑوں لوگوں کو رکا جا رہا ہے مسجد جانے سے تو یہ احتمال ہے کہ ان میں سے کسی کو یہ دشمن سمجھ کے کہ دروازہ بند کر لیں کوئی دشمن نہ آ جائے تو ان کے پیاس کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ اندر جو ہیں ان میں وہ کوئی کروننے والا نہیں سر پر وہی دشمن ہے جس نے اب آنا ہے تو اس بنیاد پر اس صورتحال کو کیاس کرنا وہ دشمن کے لحاظ سے دروازہ بند کرنے پر بلکل اس کا کوئی جواز نہیں ہے یہ صورتحال ہمیں جس کا آج سامنا ہے یہ ساری کی ساری جو ہے وہ صورتحال ہے کہ جس میں اذن عام کی نفی ہو رہی ہے جو کہ شرط ہے جمعہ کے انعقاد کے لیے اور اس کے ساتھ یہ بھی انہوں نے بھی لکھا فَلَوْ دَخَلَ أَمِيرٌ حِسْنًا اَوْ قَسْرَهُ وَاَغْلَقَ بَابَهُ وَسَلَّ بِأَصْحَابِ لَمْ تَنَاقِدْ اگر کوئی اپنے محل میں داخل ہوا یا قلعے میں اور اس نے دروازہ بند کر لیا اور اندر جو ان کو جمعہ پڑھایا تو جمعہ نہیں ہوگا تو اس بنیاد پر یہ صورتحال جو بڑی دھڑلے سے کچھ لوگ بیان کر رہے ہیں تو ان سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ وہ لوگوں کے حال پہ رحم کریں اپنی تجدید کا شوق کہیں اور پورا کر لیں دین میں تحریف نہ کریں اور یہ مسلک اعتدال نہیں یہ مسلک اعتضال ہے امت کی چودہ صدیوں سے اعتضال اس سے ہٹ کر نیا رستہ بنانا کہ جو کل اسلام کے لئے حد درجہ کا خطرناک ہو جائے گا کی تو رسالت کانا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ